سپریم کورٹ کے چھٹے چیف جسٹس جسٹس فضل اکبر جو دس سال تک سپریم کورٹ کے جج رہے آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی اہم فیصلہ تحریر نہیں کیا آیوب خان کے خلاف تحریک اور پھر تازہ دم ماشاءاللہ ایڈمیسٹریٹر جنرل یہیہ خان کی آمد پر پاکستان عدلیہ کا کیا کردار رہا پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقع ہے جب ایک سب ماشاءاللہ ایڈمیسٹریٹر نے آلہ عدلیہ کے جج سہبان کو فوجی عدالت میں طلب کر لیا مگر عدلیہ اس واضح توہین عدالت پر کوئی کاروائی نہ کر سکی البتہ جب ماشاءاللہ ختم ہو گیا تو اس فوجی افسر کو بعد از ریٹائرمنٹ طلب کر کے کس طرح خفت مٹانے کی کوشش کی گئی آج ہم پاکستان عدلیہ سے جوڑے انہی دلچسپ مگر حیرت انگیز واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی چھٹی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس فضل اکبر جنہوں نے کلکتہ یورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی وہ انیس سو تر تالیس سے انیس سو چھالیس تک ڈسٹک اینڈ سیشن جج رہے کیا میں پاکستان کے بعد انہیں مشکی پاکستان ہائی کورٹ ڈھاکہ کا ریجسٹرار بنا دیا گیا انیس سو انچاس میں فضل اکبر کو مشکی پاکستان ہائی کورٹ کا جج تینات کر دیا گیا اور مئی انیس سو ساٹھ میں عیوب خان نے جسٹس فضل اکبر کو آؤٹ افٹر سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جسٹس فضل اکبر عدلیہ میں رہتے ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد اہم عودوں پر تینات رہے انیس سو پچاس میں جسٹس فضل اکبر کو ریلوے ٹربیونل کا چیرمین بنایا گیا انیس سو چون میں یونورسٹی کمیشن کا چیرمین تینات کیا گیا جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پندرہ اکتوبر انیس سو ستر کو جسٹس فضل اکبر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئے جس کا مقصد دریائے سندھ کا پانی چاروں صوبوں میں تقسیم کرنے کا فارمولا تہک نہ تھا اس کمیٹی نے تجاویز تو مرتب کی مگر ان پر اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث عمل درامت نہ ہو سکا جسٹس فضل اکبر نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا تو جنرل عیوب خان کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا اور ان کے خلاف احتجادی تحریک زور پکڑ چکے تھی سیاسی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو ذلفقار علی بھٹو کو بھی حراست میں لے لیا گیا لاہور ہائی کورٹ جو تب مغربی پاکستان ہائی کورٹ کہلاتی تھی اس میں بھٹو کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی گئی تو جسٹس مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا لیکن بعد ازاں جسٹس مولوی مشتاق حسین نے ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ذلفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی جسٹس فضل اکبر کے دور میں حکومت خلاف اٹھنے والی احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا نومبر 1968 میں پولیس نے راولپنڈی میں طلبہ کی طرف سے نکالی گئی ریلی پر فائر کھول دیا جس سے تین طلبہ موقع پر ہی شہید ہو گئے دیگر شہروں میں بھی بنیادی حقوق پامال ہوتے رہے مگر عدلیہ کی طرف سے کوئی قابل ذکر فیصلات نہ آیا اب ایک آئی جی پنجاب سردار محمد چودری اپنی کتاب جہان حیرت میں بتاتے ہیں کہ پولیس نے جنورسٹی کیمپس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اندھا دھون لاتھی چارٹ شروع کر دیا طلبہ نے زبردست مضاہمت کی پنجاب جنورسٹی کو فتح کرنے کی دھون میں آئی جی صاحب طلبہ کا پیچھے کرتے ہوئے کیمپس میں گز گئے جہاں لڑکوں نے انہیں کابو کر کے یرغمال بنا لیا طلبہ کے دباؤ میں آ کر انہیں نہ صرف پولیس کو ہٹانا پڑا بلکہ آئی جی پنجاب کو جی پی او چوک تک جلوس کی قیادت بھی کرنی پڑے پولیس کی زبردست سب کی ہوئی بطور چیف جسٹس تو جسٹس فضل اکبر کا دور بہت محدود رہا مگر وہ کم و بیش دس سال تک سپریم کورٹ کے جج رہے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران نہ تو کوئی اہم مقدمے کا فیصلہ تحریر کیا اور نہ ہی کسی فیصلے پر کوئی ایسا اختلافی یا اضافی نوٹ لکھا جس سے ان کی بطور جج سلاحیتوں اور کارکردگی پر بات کی جا سکے روف قانون دان حامد خان اپنی کتاب ایسٹری اف تجوڈیشری این پاکستان میں اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگرچہ جسٹس فضل اکبر دس سال تک سپریم کورٹ کے جج رہے مگر انہوں نے زیادہ تر عدالتی فیصلے خود نہیں لکھے یہاں تک کہ انہوں نے اختلافی نوٹ یا الگ فیصلے بھی تحریر نہیں کی یقیناً ان کا شمار اتفاق رائے کرنے والے ججوں میں ہوتا ہے ان کے ہم اثر جج سہبان جیسا کہ جسٹس اے آر کارنیلیس جسٹس ایسے رحمان جسٹس کے کاؤس اور جسٹس حمود الرحمان کا شمار ان جج سہبان میں ہوتا ہے جنہوں نے اہم قانونی سوالات سے متعلق اہم فیصلے دیئے جو نہ صرف ماتحت عدالتوں کے لیے نظیر کی شکل اختیار کر گئے بلکہ ان فیصلوں نے پاکستانی جیورسپروڈنس کے اُبھرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا لیکن جسٹس فضل اکبر بیشتر مواقع پر اپنے ان ساتھی جج سہبان کے لکھے گئے فیصلوں سے اتفاق رائے پر ہی اتفاق کرتے رہے جسٹس فضل اکبر کو چیف جسٹس بنای جاتے وقت ایک ریٹائر جج کو سپریم کورٹ کا جج تینہات کر کے ایک اور غلط روایت قائم کی گئی ورنہ اس سے پہلے ہائی کورٹ کے جج سہبان کو ہی سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہی پریکٹس ہے جسٹس ایس رحمان کی جگہ مشکی پاکستان ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے والے جسٹس عبد ستار کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا جو مشکی پاکستان کی الہدگی کے بعد بنگلہ دیش کے صدر بنے اگر میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تو اس موقع پر مشکی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس بشیر الدین صدیقی کو سپریم کورٹ لائے جاتا لیکن ایوب خان نے نہ صرف اس موقع پر انہیں نظر انداز کیا بلکہ جب جسٹس فضل اکبر ریٹائر ہوئے تو تب بھی جسٹس بی اے صدیقی کی بجائے ان کے جونئر جسٹس موجیور رحمان خان جو جسٹس ایمر خان کے نام سے مشہور ہے انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا جسٹس فضل اکبر کی ریٹائرمنٹ پر مشکی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جسٹس حمود الرحمان چیف جسٹس بن گئے اور پھر سات برس تک اس عہدے پر براجمان رہے جسٹس حمود الرحمان کا دور بہت ہنگامہ خیز رہا ان کے چیف جسٹس بننے کے چند ماہ بعد ہی انان اقتدار تازہ دم ڈکٹیٹر جنرل یحیاء خان نے سمحال لے عدالتوں کی تنظیمیں نو ہوئے اور پھر پاکستان دو لخت ہو گیا جسٹس حمود الرحمان نے تقسیب ہنگ سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ بار میں پریکٹس سے اپنے کیریئر کا آغاز گیا قیام پاکستان کے بعد مشکی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے کام کرتے رہے انیس سو چون میں حمود الرحمان کو مشکی پاکستان ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا بطور جج ہائی کورٹ دھاکہ یونسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر بھی خدمات سرانجام دیتے رہے انیس سو ساٹھ میں عیوب خان نے انہیں آؤٹ آف ٹرن پرموشن دے کر سپریم کورٹ کا جج دعینات کیا اٹھارہ نومبر انیس سو اٹھ سٹھ کو جسٹس حمود الرحمان نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا اور پچیس مارچ انیس سو انتر گو جنرل عیوب خان نے اقتدار فوج کے سپاہ سالار جنرل یحیاء خان کے حوالے کر دیا یہ واحد مارشاللہ تھا جسے عدلیہ نے باقاعدہ کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے جائز قرار دیے بغیر ہی خاموشی سے تسلیم کر لیا ہائی کورٹ کے جج سہبان نے کام چھوڑ دیا مگر پھر سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں پرانی تنخواہ پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی تو ہائی کورٹ نے کام کرنا شروع کر دیا چینرل یحیاء خان نے اقتدار سبھالتے ہی انیس سو باسٹ کے آئین کو سبوتاز کر دیا قومی اسمبلی اور کابینہ تحلیل کر دی گئی اکتیس مارچ انیس سو انتر کے مارشل آرڈر کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کام کرنے کی اجازت تو دی گئی مگر یہ قدغن لگا دی گئی کہ کوئی عدالت کسی مارشل اللہ حکم کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکتی جنرل یحیاء خان نے ایک فرمان کے ذریعے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سے بڑھا کر باسٹھ سال کر دی ججوں کی مدت ملازمت میں تو اسی آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن تھی مگر عالی عدلیہ نے جنرل یحیاء خان کی طرف سے دی گئی اس رعایت کو قبول کر کے دراصل اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ڈکٹیٹر کو آئین میں من چاہی ترامیم کرنے کا اختیار حاصل ہے بلکہ پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس قدیر الدین جو چند ہی روز بعد ریٹائر ہونے کو تھے انہیں اس مارشل اللہ حکم کے ذریعے مزید دو سال مل گئے تو ان کے جگہ چیف جسٹس بننے کے خواہش مند جسٹس انوار الحق کی امیدوں پر پانی پھر گیا جنرل یحیاء خان کے دور میں صوبہ مغربی پاکستان کو تحلیل کر کے چار نئے صوبے بنانے کا فیصلہ ہوا تو مارشل اللہ آرڈر کے ذریعے مغربی پاکستان ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں تبدیل کر دیا گیا جبکہ خیبر پختونخواہ کے لیے پشاور ہائی کورٹ جبکہ سن اور بلوچستان کے لیے مشترکہ طور پر کراچی ہائی کورٹ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا یوں جسٹس قدیر الدین احمد کو لاہور ہائی کورٹ سے تبدیل کر کے سن اور بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا جسٹس انوار الحق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے جبکہ جسٹس بشور الدین احمد کو شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی خیبر پختونخواہ کے لیے بنائی گئی پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا مغمی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وحید الدین احمد جو جسٹس وجیہ الدین احمد کے والد ہیں انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا یوں سپریم کورٹ کے جج سہبان کی تعداد چھے ہو گئی یہ تیناتی اس اصول کی سریحن خلاف فرضی تھی جس کے تحت چیف جسٹس کے علاوہ باقی جج سہبان کی چار نشستوں پر مشرقی اور مغمی پاکستان کو مساوی نمہندگی دی جاتی تھی اب توازن بگڑ گیا اور مشکی پاکستان کے دو جج سہبان کے مقابلے میں مغمی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جج سہبان کی تعداد تین ہو گئی جب اس نائنصافی کے طرف توجہ دلائی گئی تو کئی ماہ بعد مشکی پاکستان ہائی کورٹ سے چیف جسٹس کے بعد سینئر موس جج جسٹس صلاح الدین احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا اور یوں چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے جج سہبان کی تعداد ساتھ ہو گئی چنرل یحیاء خان کے دور میں بھی حسب سابق سمری ملٹری کورٹ خصوصی عدالتیں اور فوجی عدالتیں تشکیل دی گئی سیول عدالتوں کا دائرہ کار محدود ہو چکا تھا مگر ہائی کورٹ کے بعض نڑر جج سہبان نے نہ صرف تاریخی فیصلے دیئے بلکہ ملٹری کورٹ کی سربراہی کرنے والے فوجی افسروں کو طلب کرنا شروع کر دیا ملک میر حسن سمیت بعض سیاسی شخصیات کو راولپنڈی کی خصوصی عدالت کی طرف سے طلب کیا گیا تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر کے اس کاروائی کو چیلنج کیا ابھی ایک رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا کہ ان کے مقدمات فوجی عدالت کو منتقل کر دی گئے جس پر چیف جسر سے لارجر بینچ بنانے کی استعداہ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے تین رکری بینچ نے تیس جون انیس سو انتر کو یہ تاریخی فیصلہ سنایا کہ عدالتیں معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ مارشاللہ کے نفاظ کے بعد بھی ان کا دائرہ سماعت برقرار ہے جس دن یہ فیصلہ آیا اسی روز جنرل یحیاء خان نے جنرل یحیاء خان کے طرف سے جاری کیے گئے اس مارشاللہ فرمان سے شہ پاکر ملتان کے سب مارشاللہ ایڈنسٹریٹر میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا نے ملکی تاریخ کا انوکھا حکم جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے ججوں کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا جنرل مٹھا اپنی کتاب ممبئی سے جی ایچ کیو تک میں تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے ان عدالتوں کے سربراہان کو طلب کرنا شروع کر دیا جو برگیڈر صاحب ان علاقوں کے انچارج تھے وہ ایک روز میرے پاس آئے اور کہا کہ جن افسروں کو عدالت آلیہ نے طلب کیا ہے وہ خاصے پریشان ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایسا کر کے ملٹری کورٹس کی تضحیر کی جا رہی ہے میں نے اپنے قانونی مشیر سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اس نے مشورہ دیا کہ جواباً عدالت آلیہ کے انججوں کو ملٹری کورٹس میں طلب کرنا چاہیے میں نے قانونی مشیر کے کہنے پر فوری طور پر ایکشن لے لیا اس واقعہ کا پس منظر یہ تھا کہ کسی خاتون نے شکایت کی کہ حشمت علی نامی شخص نے چار ہزار پے کرز لینے کے بعد واپس نہیں کیے فوجی عدالت کے سربراہ نے اس حشمت نامی شخص کو طلب کیا تو اس نے کہا کہ یہ خاتون جھوٹی ہے میں پیسے واپس کر چکا ہوں اور پیسے واپس کرنے کی رسید بھی موجود ہے کرنل نے رسید پیش کرنے کو کہا تو اس شخص نے موقع پا کر لاہور ہائی کوٹ میں رٹ دائر کر دی جسٹس شمیم قادری اور جسٹس نسیم حسین شاہ پر مشتمل بینچ نے سماک کرتے ہوئے متعلقہ کرنل سے وضاحت طلب کی کہ یہ معاملہ جو دیوانی ہے کہ کس طرح فوجی عدالت کے دائرہ کار میں آتا ہے اس جواب طلبی کے رد عمل میں ان دونوں جج سہوان کو فوجی عدالت میں طلب کر لیا گیا جل مٹھا کی طرف سے دی گئی اس کاروائی کا ذکر پنجاب کے ڈپٹی مارشنل آئی ایڈمیسٹریٹر اور گورنر لیفٹین جنرل عطیق الرحمان نے اپنی کتاب بیک ٹو دا پویلین میں بھی کیا ہے جسٹس نسیم حسین شاہ اپنی نگرانی میں مرتب کروائی گئے کتاب اہد ساز مصنف میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسٹس شمیم حسین قادری نے مجھے وہ خط دکھایا جو سب مارشنل آئی ایڈمیسٹریٹر جنرل ابوبکر مٹھا کی جانب سے جاری ہوا تھا اس میں تحریر تھا کہ دو تین روز کے اندر آپ کو جسٹس نسیم حسین شاہ ہمارے سامنے پیش ہو کر بتائیں کہ کیوں نہ آپ دونوں حضرات کو مارشنل آئی کی توہین کے سلسلے میں سزا دی جائے جسٹس شمیم حسین قادری بہت متفقر تھے وہ بجھے تسلی دے رہے تھے مگر میں نے کہا جسٹس قادری آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے نا انہوں نے فرمایا ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں گا میرا جواب تھا جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو خوب گزرے گی ڈر کاہے کا اس وقت تو دونوں جج سہبان متفقر تھے اس لیے ڈپٹی مارشنل آئی ایڈمیسٹریٹر جنرل عطیق الرحمان کی مداخلت پر معاملہ رفع دفع ہو گیا مگر جب مارشنل آئی اختتام پذیر ہوا اور جنرل ابوبکر عثمان مٹھا ریٹائر ہو گیا تو زلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں یہ گڑا مردہ پھر سے زندہ ہو گیا جنرل ابوبکر عثمان مٹھا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ تشکیل دیا گیا جس نے جنرل مٹھا کو طلب کر کے غیر مشروع طور پر معافی مانگنے کے باوجود عدالت کے برخواست ہونے تک قید کی سزا سنا دی مشرقی پاکستان کی الہدگی کے دوران عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا اور سکوت دھاکہ کے بعد عدلیہ کا ڈھانچہ کس طرح از سرنو ترتیب دیا گیا یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسم اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک نے لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو